بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میتھمیٹکس کے اونلائن لیکچرز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج لیکچر نمبر ٹو پڑھیں گے یونٹ نمبر ٹو ہے سیکنڈیئر میتھمیٹکس ڈیفرنسییشن کا چپٹر ہے ہمارے پاس اس میں ایکسرسائز ٹو پائنٹ ون کا ایکزامپل نمبر فائیو کیونکہ فور تک ایکزامپل ہم پہلے کر چکے ہیں تو ایکزامپل نمبر فائیو کریں گے اور اس کے علاوہ ایکزامپل نمبر ایکزامپل ہے اون پیج فورٹی نائن اور ففٹی وہ ایکزامپل کریں گے اس کے بعد ایکسرسائز ٹو پائنٹ ون کے کمپلیٹ کوئیسنز کریں گے ان سارے کوئیسنز میں ہمارے پاس ایک ہی میتھرڈ ہے اے ایس بی ایل ایڈیشن سپلیفکیشن ڈیویئن اور لیمٹ تو اس میں ایک کوئیسن کی سٹیٹمنٹ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے بائی ڈیفینیشن آپ نے ان کوئیسنز کو کرنا ہے جب بائی ڈیفینیشن یا بائی ایب اینیشو یا بائی فرس پر لکھا ہو تو تب آپ نے یہ چیزیں اپلائی کرنی ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم ایکزامپل نمبر فائیو کریں گے فائنڈ ڈیریویٹو آف ایکس کیو پلس ٹو ایکس پلس ٹری بائی ڈیفینیشن لکھا ہو ہے سٹیٹمنٹ میں بائی ڈیفینیشن لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے ہم نے فور سٹیپس اپلائی کرنے ہیں تو جب ہمارے پاس بائی ڈیفینیشن لکھا ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے فور سٹیپس اپلائی کرنے ہوتے ہیں تو یہ یہاں پہ ہم فور سٹیپس اپلائی کریں گے اس میں ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے آپ اسے Y کے ایکوئل لیٹ کر لیں گے اور ایکوئیشن نمبر 1 کا نام دے دیں گے Y is equal to کیا جائے گا X cube plus 2 X plus 3 اور equation number 1 کا اس کے بعد Y plus delta Y کر دیں گے اور X plus delta X کر دیں گے اس step کو addition کہا جاتا ہے جہاں پہ بھی X لکھا ہوئے وہاں پہ ہم delta X add کر دیں گے plus 3 آجے گا پھر equation 2 اور 1 کو minus کر دیں گے equation 2 اور 1 کو جب minus کریں گے تو ہمارے پاس left side کو left side میں minus کرتے ہیں اور right side کو right side میں minus کرتے ہیں تو جب ہم minus کریں گے تو Y Y سے cancel ہو جائے گا اور delta Y آجے گا اور اسی طرح 2 equation کو پہلے لکھیں گے اور minus first equation کو لکھیں گے کی right hand side کو یعنی 2 equation کی right hand side کو پہلے لکھیں گے اور اس کے بعد 1 equation کی right hand side کو بعد میں minus کر کے لکھیں گے اب اس کے بعد cube کھول دیں گے X plus delta X کا cube کا فارمولا لگائیں گے وہ فارمولا ہے X cube plus delta X cube plus 3X delta X into X plus delta X اور اسی طرح ہمارے پاس 2 کو بھی multiply کر دیں گے اور X cube جو ہے یہ ساری values minus میں ہے تو یہ ساری values جو ہے plus minus آپس میں کیا ہو جائیں گے cancel ہو جائیں گے باقی یہ والی values بن جائیں گے delta X cube 3X square delta X 3X delta X square plus 2 delta X delta X تمام values میں سے common لے لیں گے جب ہم یہ کر لیں گے تو اس کے بعد dividing by delta X on both side کر دیں گے delta X سے جب divide کریں گے تو delta Y over delta X اور delta X square plus 3X square plus 3X delta X plus 2 taking limit as delta X 10 to 0 on both side of 4 limit لے لیں گے اور اس کے بعد delta X کی جگہ ہم کیا پٹ کر دیں گے 0 پٹ کر دیں گے 3X square plus 2 یہ DY by DX یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس example number 5 تھی exercise 2.1 سے پہلے اب ہمارے پاس ایک proof بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے example بھی کہہ سکتے ہیں اس میں دیا ہوئا ہے prove that d by dx of X کی power n برابر ہوتا ہے n x n minus 1 when n belong to z اب z سے جب n belong کرتا ہے تو اس میں دو cases ہو جاتے ہیں ایک case ہمارے پاس جب n positive ہو اور ایک case ہمارے پاس جب n negative ہو تو پہلا case ہم لے رہے ہیں جب n belong to z plus ہو یعنی positive ہو تو same steps کریں گے y plus delta y x plus delta x 2 minus 1 کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ binomial کیونکہ n کہا ہے positive ہے تو binomial theorem لگائیں گے n c 0 x n n c 1 x n minus 1 یہ والا فارمولا یہاں پہ استعمال کریں گے یہ فارمولا x n x n سے cancel ہو جائے گا اس کے بعد تمام values میں سے delta x کو کامل لے لیں گے جب delta x کو تمام values میں سے کامل لے لیں گے تو اس کے بعد ہم dividing by delta equation 3 by delta x on both side جب delta x سے divide کریں گے تو ہمارے پاس یہ statement بجے گی uptaking limit as delta x 10 to 0 اور 4 کر دیں گے دونوں سائڈوں پہ limit delta x 10 to 0 کریں گے تو صرف first value بج جائے گی باقی تمام values میں delta x ہے تو وہ ساری values کیا ہو جائیں گی 0 ہو جائیں گی اور اس طرح ہمارے پاس answer کیا جائے گا d کی power x n برابر ہے n x n minus 1 تو اس کے بعد دیکھیں case 2 دیکھیں جب n belong to minus ہو تو اس میں دوسرا result لگ جائے گا اس کو بھی ہم positive طریقے سے کر رہے ہیں تو اس میں ہم اس کو نیچے لے جائیں گے x کی power m ہو جائے گی بلکل اسی طرح دو equations بنائیں گے پھر ان کو minus کریں گے پھر ہم theorem لگائیں گے theorem لگانے کے بعد ہم common لیں گے delta x اور delta x سے divide کریں گے اور اس کے بعد ہم ہم اس کو اسی طرح کرتے جائیں گے اور اس طرح ہمارے پاس یہ values آ جائیں گے end پہ ہم end کی جائے گا minus input کر دیں گے شروع میں ہم نے change کیا تھا اس کی مطل سے ہم اس کو proof کر دیں گے تو یہ بھی ہمارے پاس proof ہو جائے گا کہ یہ d by dx n کس کے برابر ہے power شروع میں اور power میں سے ایک minus ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں exercise 2.1 ہے question ہمارے پاس number 1 ہے اس کا part 1 ہے یہ board paper question ہے bp q کا مطلب ہے board paper question find the derivative by definition with x of all parts تو تمام parts کا ہم نے by definition derivative لینا ہے چار steps لگنا addition simplification devian اور limit تو y is equal to 2x square plus 1 ہمارے پاس given value ہے y plus delta y یہ first equation اور y plus delta y second equation ہو جائے دونوں equations کو آپس میں subtract کر دیں simplify کریں delta x common delta x divide both side پہ limit d y by dx equal to 4x ہمارے پاس answer آجائے اس کے بعد part number 2 دیکھیں 2 minus delta x اس میں y plus delta y x plus delta x پھر دونوں equations کو minus کر دیں delta y value آجائے پھر اس کو rationalize کریں یعنی plus سے ہم multiply کریں اور plus سے ہی divide کریں اس کے بعد ہمارے پاس first value کا square جب بھی ہمارے square root function ہو تو آپ نے دونوں side پہ rationalize کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس square root سے square ختم ہو جائیں گے square سے square root ختم ہو جائیں گے اور minus delta x پھر dividing by delta x کر دیں گے اور limit as delta x into 0 لیں گے اور answer ہمارے پاس کیا جائے گا minus 1 over 2 x square root اب یہاں پہ تیسرا پارٹ بھی اسی طرح ہے اس میں بھی ہمارے پاس کیا ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہم limit لیں گے limit delta x 10 to 0 لینے کے بعد اس کو simplify کریں more simplify کریں گے تو یہ ہمارے پاس limit آجائے گی اس کے بعد answer کیا جائے minus 1 over 2 x 3 over 2 یہ ہمارے پاس answer جائے اب part number 4 y is equal to 1 x q y plus delta y x plus delta x cube آجائے گا دو equation بن جائیں گی پھر ان دونوں کو minus کریں lcm لیں lcm لینے کے بعد cube formula x plus delta x پہ cube formula kھول x cube x cube سے cancel ہو جائے گا اس کے بعد تمام values میں delta x common delta x سے sari equation کو divide کر دیں 3 x cube x cube x cube minus 3 over x 4 یہ ہمارے پاس answer آجائے part number 5 دیکھیں 1 over x minus a y is equal increment 2 equation minus cancels cancels delta x divide and limit delta x to 0 and this answer will minus 1 over x minus a square part number 6 x into x minus 1 alert we multiply this x square minus 3 x then delta x we add minus equation delta x we take delta x delta x we take divide and divide after we take diva by dx and answer 2 x minus 3 part number 7 is 2 over x 4 is x plus delta x we take minus 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 LCM and binomial theorem and binomial theorem and delta x will cancel cancel after we simplify and we take this what will take limit delta x to 0 and minus 8 over x 5 will answer to answer part number 8 is x plus delta x plus 4 is power 1 by 3 x plus 4 to delta x and to kabel l we take x plus 4 to our value will be to value to this is to simplify the binomial series is to simplify to limit delta x to zero to zero to zero to and صرف پہلی ویلیو بچ جائے گی اور یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا ون آور تھری ایکس پلس تھری کی پاور ایکس پلس فور کی پاور ٹو آور تھری پارٹ نمبر نائن ہے ایکس تھری بائی ٹو جو بائی نومل والے کوئیسن ہیں اس سیم ہیں تقریباً ان سب میں جو ہم نے جیسے ایک 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 سائٹ پر ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد دونوں ایکویشنز کو ہم مائنس کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ایکس کے کامل لے لیتے ہیں اور ایکس تھری بائی ٹو کامل لینے کے بعد ہم ڈیلٹا ایکس سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ڈیلٹا ایکس سے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد لیمٹ ڈیلٹا ایکس ٹین ٹو زیرو اور اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں تھری بائی ٹو ایکس کی پاور وان بائی ٹو یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا اس کے بعد دیکھیں پارٹ نمبر ٹین ہے x کی پاور 5 بے 2 دیا ہوا ہے دونوں سائیڈوں پہ x y پلس delta y کر دیں گے اور x پلس delta x کر دیں گے دونوں ایکویشنز کو آپ اس میں منس کر دیں گے منس کرنے کے بعد جو ہے ہمارے پاس x 5 بے 2 اور 1 پلس delta x اور x کی پاور 5 بے 2 اس کے بعد اس کو simplify کریں گے simplify کرنے کے بعد جو ہے ہم 1 و پلس 1 اور منس 1 آپ اس میں cancel کر دیں گے delta x common لے لیں گے divided by delta x on both side کر دیں گے limit delta x rend to 0 لے لیں گے اور یہ ہمارے پاس 5 بے 2 x کی پاور 3 بے 2 answer آ جائے گے part number 11 دیکھیں x کی پاور m دیا ہوا ہے اور where m belong to z ہے here n is equal to z plus ہے so we write as power formula to n plus اس پہ ہم power formula کی مدد سے ہم اس کو کر سکتے ہیں تو اب ہم جو ہے اس کو part number 12 دیکھیں 1 over x m belong to z ہے y is equal to 1 over x کی پاور m ہے تو x plus delta x اور اس کے بعد دونوں ایکویشن کو minus اس کے بعد binomial theorem اس کے بعد delta x common delta x کے دونوں ایکویشن کو divide کر دیں گے divide کرنے کے بعد taking limit delta x تو 0 اس کو simplify کریں گے یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا اس کے بعد دیکھیں y is equal to x کی پاور 40 ہے 13 part اس میں جو ہے ہمارے پاس کہہ دیا ہوا ہے y plus delta y دو ایکویشن پھر minus کریں گے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس binomial theorem لگائیں گے x کی 40 x کی 40 سے cancel ہو جائے گا delta x کاما لے لیں گے dividing by delta x on both sides کر دیں گے اس کے بعد limit لے لیں گے delta x 40 x کی پاور 30 آئیں گے ہمارے پاس answer آ جائے گا part number 14 ہے x کی پاور minus 100 اس کو نیچے لے جائیں گے x کی پاور 100 ہو جائے گے دونوں ساریوں پر delta y ہے اور اس کے بعد اس کو simplify اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم limit delta x سے پہلے divide کریں گے اس کے بعد limit delta x 10 to 0 لے لیں گے simplify کریں گے اور یہ ہمارے پاس کیا جائے گا minus 100 x کی پاور minus 101 یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا next question number 2 ہے find the derivative یہ square root کے مدد سے ہے اور square root کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے rationalize کرنا ہے تو equation number 1 بنائیں گے equation number 2 دونوں equations کو ہم minus کریں گے اس کے بعد جو ہے rationalize کریں گے rationalize کرنے کے بعد جو ہے اس کو delta x باقی بچ جائے گا اور delta x سے دونوں سائٹوں پہ equation کو کیا کر دیں گے divide کر دیں گے اس کے بعد taking limit اور جہاں جہاں delta x ہوگا وہاں zero put کر دیں گے اور یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا اسی طرح یہ question ہے یہ denominator میں ہے x plus a square root دیا ہوا ہے اس میں بھی y plus delta x اور x plus delta x کر دیں گے delta y اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو rationalize کریں گے rationalize کرنے کے بعد delta x سے divide اور اس کے بعد ہم limit لے لیں گے limit لینے کے بعد ہم simplify کریں گے اور یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا تو امید ہے آپ کو یہ تمام question سمجھ جائے ہوں گے اگر آپ کو یہ question سمجھ نہیں آرہے تو lecture number one دیکھیں جس میں detail میں اس کو explain کیا ہے اس method کو کیونکہ question سیم تھے اس لئے slides کی مدد سے میں نے explain کر دیا آپ اس کے screen shot لے کے questions کو کر سکتے ہیں thank you and allah hafiz may allah bless you